ٹی این این ٹی وی کی بینال اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لارف خان انوارمنٹ کینیڈا نے گریٹر ٹورانٹو ایریا میں گرد چمک کے توفان کی زیادہ ترہ لٹس کو ہٹا دیا ہے کیونکہ شہر میں موصلہ دہار بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں ٹورانٹو میں منگل کے لیے درجہ حرارت آرام دے رہے گا لیکن نمی ہفتے کے وز تک بڑھنے والی ہے منگل کو جنوب مشرقی آنٹیریو میں غیر شدید توفانوں کا خطرہ برقرار رہے گا منگل کے روز موسم عبرالود رہنے کی توقع ہے انوارمنٹ کینیڈا نے گریٹر ٹورانٹو ایریا میں گرد چمک کے ساتھ توفان کی زیادہ تر الٹس کو ہٹا دیا ہے کیونکہ شہر میں منگل تک انتہائی ضروری بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے کینیڈا کے موسمیاتی ایجنسی نے خطرناک توفان کے بارے میں خبردار کیا تھا جو نقصان دے ہوا کے جھوکوں اور تیز بارش پیدا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں وارننگ میں کہا گیا تھا کہ بہت تیز ہوا کے جھوکے امارتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں درخت گر سکتے ہیں اور بڑی گاڑیوں کو سڑک سے اڑا سکتے ہیں موستہ دھار بارش اچانک سہلاب اور سڑکوں پر پانی جمع کر سکتی ہے فوری طور پر جی ٹی اے میں ہالٹن اور پیل کے علاقے گرد چمک کے ساتھ ممکنہ توفان کی نگرانی میں تھے انوارمنٹ کینیڈا کی پیشنگوئی کے مطابق چالیس میلی میٹر تک بارش کا امکان ہے اس کے بعد سے یہ الرٹ ختم کر دیا گیا ہے سیمسوئے دلہی نٹ فلوک اور ایلجن علاقوں کے لیے شدید گرد چمک کی وارننگ برقرار ہے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو اپنے اہلے خانہ کے ساتھ دو ہفتے کی چھٹیاں گزارنے کوسٹاری کا جا رہے ہیں وزیر آزم کے دفتر کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان اسی جگہ واپس جا رہا ہے جہاں وہ 2019 میں کرسمس کی چھٹیوں میں ٹھہرے تھے وزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر آزم جسٹن ٹوڈو اپنے اہلے خانہ کے ساتھ دو ہفتے کی چھٹیاں گزارنے کوسٹاری کا جا رہے ہیں وزیر آزم کے دفتر کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان اسی جگہ واپس جا رہا ہے جہاں وہ دو ہزار انیس میں کرسمس کی چھٹیوں میں ٹھہرے تھے اور وہ اپنے رہائش کے لیے خود اداگی کر رہے ہیں وزیر آزم کو حفاظتی وجوہات کی بنا پر رائل کینیڈین ائر فورس کے تیارے پر سفر کریں گے یہاں تک کہ ذاتی سفر کے لیے بھی اور کوسٹر افریقہ کی آخری سفر پر خاندان کی پروازوں پر حکومت کو تقریباً ستاون ہزار ڈالر کا خرچہ آیا بغیر پرواز کے عملے کے قیام پر ہزاروں خرچ کیے گئے پی ایم او کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے آنے والی چھٹی کے بارے میں وفاقی اخلاقیات کمیشنر کے دفتر سے مشورہ کیا ہے دوہزار سترہ میں ٹروڈو کو دوہزار سولہ کی تاتیرات سے مطالق مفادات کے تصادم کے قواعد کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے جو وہ بہاماس میں آغہان کے نیجی جزیرے پر چھٹیاں گزارنے گئے تھے پی ایم او کا کہنا ہے کہ ٹروڈو جب دور ہوں گے تو باقاعدہ بریفنگ حاصل کریں گے کینیڈین سوبے آنٹیریو کے علاقے درہم ریجن میں فائرنگ کے نتیجے میں شے افراد زخمی ہو گئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین سوبے آنٹیریو کے علاقے درہم ریجن میں فائرنگ کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہو گئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے فائرنگ کا واقعہ جنوبی آنٹیریو کے ایک قصب ایجکس میں ہائیوے 401 کے قریب ہارڈ ورڈ ایوینیو پر ایک اسٹریپ مال میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے اقب میں پیش آیا جب پولیس نے جوابی کاروائی کی تو انہوں نے متاثرین میں سے پانچ کو ڈھون نکالا جبکہ چھٹا بعد میں اسپتال میں موجود تھا پولیس کا کہنا ہے کہ جب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تب وہاں ایک بار بی کیو فنکشن جاری تھا تفتیش کاروں نے بتایا کہ ایک یا ایک سے زائد مشتبہ افراد ایک گاڑی میں جائے وقوا سے بھاگ گئے پولیس کی جانت سے واقعے کی معلومات رکھنے والے یا پارٹی میں شریک کسی بھی شخص سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے امریکی میڈیا کے مطابق امریکی خفیہ جنسی سی آئی اے نے افغاندار الحکومت کابل میں اتوار کو ڈرون حملے میں ایمن الزواہری کو نشانہ بنایا ڈرون حملے میں کوئی شہری حلاق نہیں ہوا مزید جانتے ہیں سیپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ القاعدہ رہنما ایمن الزواہری اغوانستان میں ڈرون حملے میں حلاق ہو گئے صدر جو بائیڈن نے بیان میں کہا کہ القاعدہ کے سربرا ایمن الزواہری کابل میں امریکی ڈرون حملے میں حلاق ہو گئے انہوں نے کہا کہ الزواہری متعدد امریکی شہریوں کے قتل کے ذمہ دار تھے امریکی میڈیا کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسی نے اغواندار و حکومت کابل میں اتوار کو ڈراؤن حملے میں ایمن الزوہری کو نشانہ بنایا ڈراؤن حملے میں کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا ایمن الزوہری نے القاعدہ کے بانی لیڈر اسامہ بن لادن کی دوہزار گیارہ مات کے بعد تنظیم کی کمان سنبھالی تھی امریکہ نے ایمن الزوہری کی گرفتاری میں مدد کرنے پر پچیس میلین ڈالرز کا انام قرر کیا تھا دوسری جانب طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد نے امریکی ڈراؤن حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی مضمت کی اور حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا امریکی انتظامیہ کا ڈراؤن حملے سے مطالق کہنا ہے کہ ایمن الزوہری اپنے خاندان سمیت کابل کے سیف ہاؤس میں تھا ایمن الزوہری کے مارے جانے کے بعد حقانی نیٹورک نے ان کے خاندان کے افراد کو مکان سے نکال لیا دنیا کے لیے خوراک کے بگڑتے بہران میں امید کی کرن چمک اٹھی یوکرین سے اناج کا پہلا بحری جہاز روانہ ہو گیا مزید تفصیلات جانیں گے اس ریپورٹ میں دنیا کے لیے خوراک کے بگڑتے بہران میں امید کی کرن چمک اٹھی یوکرین سے اناج کا پہلا بحری جہاز روانہ ہو گیا تفصیلات کے مطابق یوکرین کے وزیر برائے انفرائیسٹرکچر کا کہنا ہے کہ مکہی سے لدہ بحری جہاز پیر کے روز ملک کی بندرگاہ اوڈیسا سے لبنان کے لیے روانہ ہو گیا ہے پانچ ماہ قبل روس کی جانب سے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد بحیرہ اسود کے ذریعے یوکرینی غلہ لے جانے والا پہلا بحری جہاز محفوظ راستے کے مہائدے کے احتحال روانہ ہوا ہے اور اسے عالمی خوراک کے بگرتے ہوئے بحران میں امید کی کرن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بحیرہ اسود میں غلے کی ترسیل کے لیے یوکرین اور روس کے درمیان محایدہ ہوا ہے جس کی سالسی ترکی اور اقوام متحدہ نے کی تھی اس محایدے کا مقصد بحیرہ اسود کے ذریعے بحری جہازوں کو محفوظ انداز میں گزرنے کی زمانت دے کر گندم اور دیگر آناچ کی برامداد کو دوبارہ شروع کرنا تھا یاد رہے کہ روسی حملے کے آغاز کے بعد سے یوکرین سے برامداد روک گئی تھی جس سے خوراک کے عالمی بہران کے خدشات بڑھ رہے تھے سیرہ الیون کے جھنڈے والا بحری جہاز روزونی ترکی کے آبنائے باسفورہ سے گزرنے کے بعد بحیرہ روم میں روسی بحیرہ کے زیر تسلط بحیرہ اسود سے ہوتے ہوئے ترابلس لبنان کی بندرگاہ کی طرف گانزن ہے یہ بحری جہاز 26,527 ٹن مکعی لے جا رہا ہے افغانستان کی وزارت اقتصادیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پانچ سال میں معاشی صورتحال میں دس فیصد بہتری آئے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغانستان کی وزارت اقتصادیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پانچ سال میں معاشی صورتحال میں دس فیصد بہتری آئے گی نائف وزیر اقتصادیات کا کہنا تھا کہ ان کے غیر ملکی کمٹیوں سے بات ہوئی ہے جو جل افغانستان میں کام شروع کر دیں گی جبکہ ڈاک ٹکٹ پروجیکٹ جلد شروع ہو جائے گا نائف وزیر اقتصادیات کا کہنا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں موشی صورتحال خراب ہے وزارت اقتصادیات کے نائف وزیر ڈاکٹر عبداللطیف نظری کا کہنا تھا کہ تاپی منصوبے کا ڈیزائن مکمل ہو چکا ہے اس منصوبے پر جلد عمل درامت شروع ہو جائے گا اس سے اغوانستان کو ٹرانزٹ روٹ میسر آئے گا اور اغوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے نظری کا کہنا تھا کہ ہم زیادہ تر کمپنیوں کے ساتھ باتچیت میں مصروف ہیں اور ہم جلد ہی ان سے کچھ کے ساتھ میمورینڈم پر دسخت کریں گے اس سے اغوانستان کی صورتحال پر مصفت اثرات مرتب ہوں گے اور موجودہ حالات پہلے سے بہتر ہوں گے ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلٹن سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی